آج کے لیکچر کے اندر میکینکس سسٹم آف پارٹیکلز اب جو ہمیں یاد دلتا ہم نے لاسٹ اوپک کے اندر ڈسکس کیا تھا میکینکس سنگل پارٹیکل اب وہ سنگل پارٹیکل سے اندر کنسیڈر کر دیا ہمارے پاس آئیت پارٹیکلز ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں سپوز کہنے ہمارے پاس کوئی بھی جنرلائز آئیڈیال سے ہمارے پارٹیکلز سسٹم ہے جس کے اندر منی پارٹیکلز اگزیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم دیکھیں تو جو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے اوپر بھی فورس لگا رہے ہیں لیکن ان کے اوپر جو ایکسٹرنل فورس ہے وہ بھی اپلائی ہو رہی ہے اب انٹرنل فورس کی بات کریں اور ایکسٹرنل فورس کی بات کریں تو جو ان کا سم ہوگا وہ ہمارے پاس تب بھی کیا ہوگا ایک ورائے گا مومنٹم کے اور مومنٹم جو ہے بسکلی کس کے لیہاں سے چینج ہوتا ہے سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں جو ایکسٹرنل فورس اور انٹرنل فورس سسٹم پارٹیکل کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے اس کے لیے اگر ہم ایکویشن ڈرائیو کریں کیونکہ ہمارے نیوٹن سیکنڈ ڈاو کے ایکویشن اس کو ہم ڈرائیو کریں تو ہمارے پاس آئیت پارٹیکلز کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ سمیشن جے انٹو ایف جے آر جے آئی پلس ایف آئی ایکسٹرنل فورس جاورت ایف جے آئی تک جاورت ایف جاورتی اور ایف جاورتی پارٹیکلز جاورت کے لیے ہمارے پارٹیکلز لیکنہ می شے اس جاورتی پارٹیکلز ایف جاورتی پر اس جاورتی پارٹیکلز and it is represented as equal to time rate of change of momentum for i-th particle اب next ہم چلیں تو ہمیں جو بات کی تھی کہ external force ہوتی ہے اس کو ہمیں representation دیتی f e سے اور اس طرح ہمارے پر internal force جو i-th particle کو پڑھلا گئی تھی اس کو ہمیں representation دیتی f j i سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ j particle جو تھا وہ i particle کو پر force apply کر رہا تھا basically جب ہم internal force کی بات کریں جو particle کے درمیان ہوتی ہے وہ naturally zero ہوتی ہے جب تک کہ body کے انتر random motion نہ ہو تو ہم میزیوم کریں f ij جو کہ ہمارے پاس اس case میں equal ہے جیسے کہ ہمارے پاس force f ii ہی ہے جو کہ external force ہے اس کی طرح ہی ایک force ہے جو کیا کریں نیوٹن کے تھرڈ لاکھوں hold کرتی ہے جب وہ motion ہوتا ہے particle تو consider ہم نے کیا کہ جو force دو particles کے درمیان اگزارڈ ہو رہتی وہ ایک فل بھی تھی اور opposite بھی تھی کہ نیوٹن کے تھرڈ لاکھ یہاں پر hold کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے assumption کی اس assumption کو hold کرنے کے لئے جتنی بھی force اس کو پر apply ہو رہتی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ساری جو force تھی وہ کیا تھی weak law of action and reaction تو یہ کیا تھی بہت weak action اور reaction تھا جو ہمارے پاس لوگا تھے اس کے اندر تو ہم sum up کر کے equation کو write کریں تو ہمارے پاس equation آئے گی d square over dt square summation i m i r i اب یہ جو ہم نے equation number 1 لی تھی اس ہی equation کو ہم کا کر رہے ہیں تو change کریں ہم اس equation کو کس طرح سے change کریں کہ p i dot جو ہے اگر ہم اس کو change کریں تو ہمارے پاس کہا جائے گا d over dt into m v i dot تو اس کو پھر دوبارے سے v i dot کو بھی change کر دے تو ہمارے پاس derivative آ دے گا r کا simply ہم کہیں تو ہمارے پاس کیا آگے d square over dt scale summation i m i r i is equal to باقی سارے کی سارے term ہمارے پاس کے ابھی بھی same بیس ہی ہے تو مابی summation i into f i e where f i e is the sum of all the external forces اور اس طرح ہم دیکھیں تو مابی جو f j i particle force لگا رہا ہے j particle i particle پہ اس کی جو summation sum دے لیں سارے جتنے particles ہیں جو کہ forces apply کر رہے ہیں internal force apply کر تو force کا summation ہمارے پاس سارے جہا summation i j where i does not equal to j لازمی نہیں کہ i particle جو particle equal ہو تو یہاں اس کی جو force apply رہے ہیں وہ equal ہو تو یہاں سے ہم consider کیا کہ جو ہمارے پاس sum forces equal آگیا کہ اس کا d square over dt رہے ہیں وی رہے ہیں اس کا max into its position کا ہم derivative لیں تو ہمارے پاس sum of all forces آجاتا ہے تو جب ہم sum of all forces لے رہے ہیں تو اس کیسے پر لکھ سیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو inside equation تھی F E equation کے اندر F E جو force تھی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ value جو force vanish ہوتی ہے vanish کب ہوتی ہے vanish کب ہوتی ہے جب ہم بات کریں کہ i particle j particle کا force apply اور j particle کا kira ہے i particle دونوں forces equal ہیں تو اس case action or reaction جو ہو رہے ہیں اس کی force پیدا ہوگی وہ دونوں کیا ہوگی equal ہوگی اس کی direction کیا ہوگی اپوزیٹ ہوگی جس کی وجہ سے f i j plus f j i equal آج اس کے zero گئے that's why the external force is not zero but the internal force between the two particles is zero تو ہم اس equation کو کرتے ہیں reduce کر کے left hand side جو مار پاس equation کی اس کو represent کر دیتے ہیں r سے where r is the radius vector of particle یہ basically مار پاس radius vector ہے جس کو ہم اگر لکھیں message کی form میں تو equation number 2 وہ change بنجھے گی ہمار پاس r minus summation mi ri divided by summation mi is equal to summation mi ri divided by m یہ equation number 3 جس کو ہم نے کیا کہ دیا vector r average of radia vectors سارے radia vectors we can define r defined as a point known as center of mass basically r ایک ایسا point جہاں پر ہم کیا کریں body center of mass کو describe کرے ہیں تو یہاں پر ہم simply جیسے gravity کی بات کر لیں center of gravity system center of gravity کے لئے equation ڈائر پاس equation آجاتی m d square over d t square into r is equal to summation i f i e اور یہاں سے ہم submission nے all force جو آجات particle کے اوپر لاغنی external force تو ہمارے پاس equal f e کے here equation number 4 is equation can d center of mass جو کیا تھا body move kari h to external force act act کر دی تو پورے system کے اوپر act کر na to simply کہ سکتے ہیں entire system entire mass of the system concentrated at the center of mass must experience an external force simply ہم نے purely internal force ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں newtons کے law کو obey کرتے ہیں therefore no effect for on the on the system between the particles تو ہمارے question number 3 جو drive کی تھی اس equation کے اندر دیکھیں تو total union momentum کو بھی ہم drive کر سکتے ہیں total union momentum جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایم آئی ڈی آئی آئی ڈی آئی آئی ڈی آئی اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایم آئی جو میں سے ڈی آئی آئی ڈی ٹی یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس first derivative جب ہم لیتے ہیں position کس کے برابر آئی تھا اس کے velocity کے برابر تو basically momentum equal آگیا submission m i v i اور m i equal basically ہوتا ہے momentum کے اور اب ہم یہاں پہ کہہ momentum become equal to m into dr dt where r position vector اور position vector مرپس center of mass کے لئے جیسے ہم دائیگنام میں دیکھیں جس میں explain کیا ہے center of mass of system of particles تو مرپس ایک mass m1 اور ایک mass m i ہیں ایک mass اور m mass جو مرپس سے mj ہیں تو اس میں دیکھیں مرپس position vector r i ہے وہ مرپس m i تک position vector ہے اور m j تک position vector ہے r j اور اس دیکھیں center of mass کی بات کریں جس کو ہم m سے represent کیا ہے تو اس center of mass تک position vector r capital تو مرپس equation آگئی ہے total mass mass تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں body mass کسی بھی system کا کسی time کے اندر velocity of center mass basically total momentum basically system conserved رہتے ہیں جس کو ہم last time discuss کیا تھا تو ہم اس کو re-state کرنے لگے جیسے کہ ہم دیکھیں conservation theorem for linear momentum of system of particle تو ہم کہہ سکتے ہیں جو conservation theorem ہوتا ہے linear momentum کے case میں system of particles کے لئے جب اس کے اوپر کوئی external force apply نہ ہو تب ہمارے پاس جو total linear momentum ہوتا ہوتا ہے ہمارے پاس conserve رہتے ہیں اس سے یاد ہو تو ہم نے یہ discuss کیا تھا system of particle کے برائے ہم نے کس کے لئے سکتے ہیں single particle کے لئے ہم پر system of particle کے لئے بھی ہمارے پاس وہی same condition ہے external force apply نہیں ہوگی تو linear momentum system کا conserve ہم نہیں کہنے لگے ہم linear momentum کو discuss کیا تو angular momentum کی طرف جان لگے suppose ہمارے پاس angular momentum system کا ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے ہمارے پاس l is equal to r cross p اس case میں جو لے لیا r i cross p i اور sum sum summing over i کہ جتنے بھی particle سے ان سب کے اوپر ہم کر دیتے ہیں sum apply کر دیتے sum apply کرنے جیسے جو ہمارے پاس equation آتی ہے submission i r i cross p i dot is equal to submission i اب basically یہاں پر دیکھیں تو r cross p i اور یہاں پر ہم نے کہ جو آ رہا تھا ہم اس کا ریویٹی اپن کرنے پر relation آگیا d over dt into r i cross p i اور یہاں سہی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو derivative d over dt into r i cross pi r i cross pi جو ہمارے پاس angular momentum کی equal ہم یہاں پر لکھ دیں d over dt into l اور d over dt into l جو ہمارے پاس the first derivative of angular momentum ہوتا تو simply ہم لکھ سکتے کہ ہمارے پاس equal l dot کے l dot جو ہمارے پاس آگیا کس equal آگیا position rector ri into 2fi external plus submission ij where ij does not equal and ri cross fji ہمارے پاس force آگی external force اور ہمارے پاس کون سے force آگی جو internal force تھی جو particle کے درمیان لگ ہمارے پاس equation number 6 کے right side پہ تو right side ہم consider کر سکتے ہے جو ہمارے paas ri cross fji term ہمارے is consider a ایسے کہ suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک particle position vector جس ki ri is or j particle apply ij 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 j j j j j j j j j ij ij j j j relation آتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ force ہوتی ہے ij j j particle پہ لگاتا ہے is opposite direction میں کیا ہوتی ہے ایک force apply ہوتی ہے جو کیا کرتا j particle ij particle پہ لگاتا opposite force لگاتے تو ہم یہاں پہ لگ سکتے negative sign تو ہم consider کہ رائن کے اندر چیز common لے سکتے ہیں کیا common لے سکتے ہیں fji جو common لے سکتے ہیں fji جب common لے تو ہمارے پاس term آگی ri minus rj تو ہمارے پاس equation number 7 ہے یہ ہم discuss کرنے لگے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس equation ہے کے اندر جو term رائنس rj کو represent کریں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں i position vector ri to j from j to i particle i particle کے اوپر اس کو position vector نکالیں تو ہمارے پاس ri j آئے گا جس کو diagram کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس ri position vector ہے rj position vector اور ان دونوں کے اگرام درمیان result پاس equal آتا r i j so ہم لکھ سکتے ہیں right hand side equation ki joh question number seven ki joh find ki tiy equation number seven ki joh ri minus rj is ko lix se r i j or is ko kya 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 internal forces between particles joh kya equal tih or type project tih a line kya joh join particles po h konc Çok action and protection kya 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 anti without her mask kya kya a j bak kya یہ بھی کیا ہو رہی کہ ہمارے پاس term جب ہم انٹرنل کی بات کریں گے تو یہ basically کیا ہوتا ہے جو line جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے equal اور opposite pose ہے جس کی وجہ سے zero جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں sum over pair is zero تو basically یہاں پر کیا کہ sum zero آگیا ہے under this assumption ہم نے کہا کہ equation number 6 کے اندر سب terms کو equal to zero لکھے آئے تھے جب zero کی equal لکھے آئے تھے ہم سمپلے سکتے ہیں dL over dt is equal to n into e اب یہاں پر n جو ہمارے پاس torque ہے اور dL over dt جو ہمارے پاس ہے angular momentum کا first derivative ہے ہم سمپلی دیکھیں تو time derivative of angular momentum is equal to the moment of external force about our given point given point کے اوپر ہم external force کو جب describe کرتے ہیں تو ہمارے پاس equal آتا ہے کہ اس کے time rate of change of angular momentum تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں angular momentum کے لئے relation نکالیں کہ torque zero ہوتا تو ہمارے پاس angular momentum جو system کا تباہتا ہے سمپلی کیسے تھے conservation theorem for total angular momentum is in which L is constant in time if applied torque is zero اگر torque zero ہوتا ہمارے پاس angular momentum جو ہوتا ہے وہ کیا جاتے ہیں conserve آجتے ہیں اور آج کا lecture جنگ تک انڈ ہوتا ہے انشاءاللہ کال ہم continue کریں گے اگلے lecture